عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اس رب کائنات کے لئے ہیں عبدالحسن صاحب کہتے ہیں کہ میری جھولی میں وہ لفظوں کے موتی ڈال دیتا ہے میری جھولی میں وہ لفظوں کے موتی ڈال دیتا ہے سوائے اس کے گھر کچھ مانگو تو اس کے ڈال دیتا ہے میرا یہ کاروبار جذبہ یہ الفاظ ہیں اس سے میں جذبے پیش کرتا ہوں وہ مصرے ڈال دیتا ہے اس ربی ہم دوسرے سے ہم اس نائند کے نئے لسن کی ابتداء کرتے ہیں مارک ٹوین مارک ٹوین م-a-r-k مارک ٹی مارک ٹوین یہ ایک نام ہے امریکن رائٹرز کا مارک ٹوین مارک ٹوین was the pen name of سیمیل لنکھون کیلیمنس یہ پین نیم ملتا ہے کہ کلمی نام جسے ہم کہہ سکتے ہیں کلمی نام جو تھا ان کا وہ مارک ٹیون تھا ویسا ان کا جو نام تھا وہ سی میل لینگور کلیمنٹس تھا اب پاپولر امریکن رائٹر جو امریکن کے مشہور پاپولر یعنی مشہور رائٹر تھے ہی واس فیمس فور ہیس ہیموریس سٹوریز ہی واس فیمس وہ مشہور تھے اس سے پہلے ایک بڑا پاپولر اور دونوں کا مطلب ہی کیوں ہوتا ہے کمپلیمنٹ والے سٹوریز پاپولر اور دوسرا بڑا فیمس دونوں بھی ایڈجیکٹیو ہے مشہور پاپولر بہت زیادہ مشہور تھے ہی واس فیمس فور ہی سی ہیموریس سٹوریز ہی موریس کا مطلب ہوتا ہے مزائیہ یہ بھی ایڈجیکٹیو ہے ہیموریس سٹوریز کے لیے بہت زیادہ جانے جاتے تھے یعنی بہت زیادہ مشہور تھے نوویلس اینڈ ادھر رائٹنگز نوویلس بھی بہت زیادہ نکھا کرتے تھے اور اس کے علاوہ ان کی بہت زیادہ رائٹنگز یعنی تہریری بھی تھی یعنی بہت زیادہ پیپروں میں یا میکسین میں بھی لکھا کرتے تھے ہیس ریڈی ویٹ شون تو ایوری ڈے کنورسیشن ہیس ریڈی ویٹ اب ریڈی کا مطلب ہوتا ہے تیار ہونا لیکن یہاں پر یہ بھی ایک ریڈی یعنی ویٹ ریڈی ویٹ ایک پورا فریز ہے جس کا مطلب لے سکتے ہیں کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے کچھ سوال پوچھا تو اس کو اسی وقت جواب دے دینا تو ہم اس کے لئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی جس کو ہم حاضر جوابی کہہ سکتے ہیں یعنی ان کی اکل و فہم کا مندازہ لگا سکتے ہیں ہیس ریڈی ویٹ شون شاہن کا پاس تینس ہے شون یعنی ظاہر ہونا چمکنا یعنی ان کی جو ذہان ہے تو وہ ایسے ظاہر ہوتی ہے تو ایریڈی کنورسیشن یعنی ہر روز اگر ان سے کنورسیشن جو کی جاتی تھی گفتاگو جو ہوتی تھی اس کے ذریعے سے وہ حاضر جوابی کے طور پر جانے جاتے تھے مینی انیکڈوٹس انیکڈوٹس کا مطلب ہوتا ہے ان کے قصے ان کے واقعات جو بھی ان کے زندگی میں ہوئے ہیں وہ جو واقعات تھے تو انہیں کورٹس ریلیٹڈ ٹو مارک ٹوینڈس ریلیٹڈ ٹو مارک ٹوینڈس مارک ٹوینڈس جو ریلیٹڈ جو واقعات ہیں آر ٹوڑڈ یعنی کہیں گئی یا پھر سنی گئی آج بھی ان کے ذریعے سے جو بھی انہوں نے جو انہوں نے واقعات پیش کی یا پھر ان کے ذریعے سے یہ ہوئے ہیں کہیں گئی یا پھر سنی جو بھی ہوئے ہیں تو وہ آج بھی انہیں کہا جاتا ہے اور آج بھی ان سے انجوائیٹ کیا جاتا ہے یعنی اتنا عرصہ نیت جانے کے بعد بھی ان سے لطف اندوس ہوا جاتا ہے ایٹ شوڑ بی نوٹیٹ ایٹ شوڑ بی نوٹیٹ یعنی یہ پیسی وائس کے اندر سنٹس چاہیے ہم یہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ ہی واس اگریٹ ڈیفینڈر آف ہیمن ویلیوز ہیمن ویلیوز یعنی انسانی قدروں کے ڈیفینڈ کا مطلب ہوتا ہے دفاع کرنا یعنی بچاؤ کا نا وہ حامی ہونا کسی بھی چیز کے حامی ہونا تو ہی واس اگریٹ ڈیفینڈر آف ہیمن ویلیوز یعنی انسانی قدروں کے بہت زیادہ حامی تھے ڈیفینڈر تھے لائک جیسے لیورٹی آزدی کے اینڈ ایکولیٹی اور جو امریکہ کے اندر جو گورے اور کالے کا جو فرق جو کیا جاتا ہے اس کے ذریعے ایکولیٹی برابری کے لیے اینڈ فریٹرنیٹی فریٹرنیٹی یعنی اقوات محبت خلوط کے لیے بہت زیادہ وہ اس کے ہمی کہہ جاتے ہیں اپوست اپوست ڈیفینڈ کا مطلب ہے دفاع کرنا اپوست کا مطلب ہے مخالفت کرنا سیمپل پاسٹس میں اپوست وار انہوں نے جنگ کی مخالفت کی اینٹ ایمپیریلائزیزم ایمپیریلائزیزمی کا مطلب ہے شہنشاہ یا جس سے اپن کہتے ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی اینٹ سپورٹڈ سپورٹڈ کوئی ڈیفینڈ انہوں نے سارا دیا تائید کی اس کو مانا سپورٹڈ دو کارس اپ لیبرس ان کی ملکو کی اندر جو بلیک پیپل جو تھے جو لوگ تھے کالے جو لوگ تھے اور جو لیبر تبکہ جو لوگ تھے انہوں نے اس کا سپورٹ کیا ان اس کانٹری امریکہ میں گیونگلو آر سم ان اکورٹس فرام ہیس لائپی یعنی کچھ ان کی زندگی سے ریلیٹیڈ زندگی سے جو ریلیٹیڈ ہے ان اکورٹس کو کچھ واقعات ہیں اہم واقعات ہیں مکولے اقتصابات جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں گیون بھی لو نیچے دیے جا رہے ہیں and some quotations اور کچھ ان کے quotations جو خاص جملے بولو یا مکولے بولو جو کول بولو from his speeches and writings جو انہوں نے تقریری کی جو انہوں نے رائٹنگ جو تحریری کی اس سے کچھ نیچے کچھ کچھ اہم واقعہ دیے جا رہے ہیں پہلا واقعہ ہے some anacots کچھ سے کچھ واقعہ تھا پہلا ہے one day during a lecture tour لیکچر دینے کے لیے جایا کرتے تھے وہ کمسلنگ کے یا پھر جو بھی ان کی لیکچر ہوا کرتے تھے تو وہ ایک دن وہ دور کے اوپر تھے اپنے دورے کے اوپر تھے during a tour تھے Mark Twain سے انٹرڈ a local barbershop for a show اب وہ داری بنانے کے لیے شیو کرنے کے لیے وہ ایک باربر ایک حجاب کی دکان کے اندر انٹرڈ ہوئے داخل ہوئے simple past tense انٹر ہونا داخل ہونا this Tywin told the barbers تو انہوں نے اس باربر سے کہا was his first visit to the town انہوں نے کہا کہ یہ ان کا پہلا visit ہے ان کے گاؤں کے اندر ان کے ٹاؤں کے اندر you have chosen a good time to come تو باربر کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا وقت چونے آنے کے لیے present perfect tense you have chosen a good time to come آنے کے لیے تم نے بہت اچھا وقت چونے he declared اس نے کہا oh Tywin replied this is a good time to come and he replied this is a good time to come Mark Twain is going to lecture here tonight اب وہ باربر کہتا ہے کہ Mark Twain جو شخص ہے وہ آج یہاں پر lecture دینے والے ہیں going to lecture here tonight you shall want to go I suppose اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم شاید ان کا lecture سننے کے لیے جاؤں گے simple future tense you shall go تم جاؤں گے I guess so مجھے بھی ایسا لگتا ہے have you brought oh sorry have you bought your ticket yet تو پھر کیا تم نے اب دا ٹکیٹ کھریدا ہے تو وہ کہتے not yet not yet نہیں میں نے ابھی تک تو نہیں لیا ہے well it is sold out تو پھر تمام ٹکیٹ ابھی تک بک چکی ہے so you shall have to stand you shall have to تم میں پھر کھڑا ہونا ہوگا یعنی جتنے بھی سیٹے تھی تمام پھول ہو چکی ہے تو تم میں پھر کھڑے رہ کر شو دیکھنا ہوگا just my luck تو ٹوین کہتے ہیں just جیتے میری قسمت ہے said ٹوین کہا i always have to stand میں ہمیشہ کھڑا ہوتا ہوں مجھے ہمیشہ کھڑا ہونا ہوتا ہے مجھے ہمیشہ کھڑا ہونا پڑتا ہے when dead fellow lectures یعنی dead fellow یعنی وہ جو mr. ٹوین جو ہے وہ شخص جو لیکچر دیتا ہے تو مجھے کھڑے ہونا پڑتا ہے ایسا ان کا بھی واقعہ گزرا یعنی وہ خودی ہے باربا نے ان کو پیچھانا نہیں تو اس لیو ایسا کہہ رہے دوسرا ان کا واقعہ missis was leaving for florida one evening ایک دن کیا ہوا missis جو ہے وہ leave کا مطلب روان ہونا جانا کہیں پر بھی تو leaving جا رہی تھی روان for florida کے لیے one morning صبح جا رہی تھی past continuous days and clements جو the young mark to end جو تھی جو جو رین over early to say good bye تو انہیں وہ دورتے ہو گئے good bye alwiza کہنے کے لئے گئے on his return missis clements جو واپس آئے تو ان کی بی بی تھی missis clements regarded him disapprovingly regarding disapprovingly کا بتاتا ہوتا ہے بڑی نا پسند دی کا انہوں نے اظہار کیا انہوں انہوں اچھا نہیں جو چلے گئے وہیسی چلے گئے تو تمہیں کوئی کھولر پہنیا نہیں کوئی ٹائی پہنیا وہیسی تم چلے گئے یہ اس کو اچھا نہیں لگا he said nothing انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا but went up to his room did up these items in a neat package تو انہوں نے جو ڈی بی بی نے جو کہا تھا انہوں نے چیزوں کو پیک کیا and sent it over to missis to buy a servant with a line تو انہوں نے تمام چیزیں ایک line لکھ کر اپنے servant کے ہاتھ سنہوں نے missis کو بھیج دی کہ لکھی here with receive a call from the rest of me تو کیا لکھا انہوں نے here with receive a call from the rest of me یعنی میرا جو باقی حصے بج گئے تھی بی بی نے کہ تم نے call or tie نہیں پین گئے تو انہوں نے کہا میرے جو باقی حصے بج گئے تھی اب ان کی طرف سے آپ کیا کرو الویدہ کو قبول کرو here with receive a call from the rest of me اس طرح سے نے بی بی نے کہ آپ نے tie نہیں پین گیا کول رو پین گیا اور اس کو یہ لائن لکھئے تیسرہ واق یا ہنری روی روی ہنری روی روی ان دا نیرس آف تیلنگ مارک ٹویوین ای ہموریوس سٹوری ایک دن کیا ہو گیا کہ ان کو کہانی کہتے 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 ہو گئی اپنے دوست کے چہرے کو دیکھ کر انہوں نے اگزامین کیا پھر پوچھا اب جو کہانی اسے کہ رہی تھی کیا تم نے اس کہانی کو سنا انہوں نے کہا اس ایو ایو کیا تم نے اس کہانی کو سنا کیا ایسا سوال کیا پریزن پرفیک ٹنس ہے کوشتن ٹیک والا کوشتن ٹنس پوچھا ٹیوین اس کو یقین دلا کہ نہیں اس کو نہیں یقین دلا سمپل پاس ٹنس ہے ٹیوین اس کو نہیں سنا رہی تھی کہانی سنا 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 تھی پیش میں رو گیر کہ جو میں سنا رہی ہوں کیا تم نے اس کو سنا تو انہوں نے یقین دلا اس کو اس کو کہ 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 he had not yet انہوں نے ابھی تک اس کو نہیں سنا ہے ویل سم تائم لیٹر پھر کہانی سنا شروع کر جنہا پھر کچھ وقت بیدھ گیا رہی رہی اگین پاس پاس پھر اور پھر اور پھر 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 دہیں پھر اگر پھر ایرمین بروک آف پھر وہ جو کہانی سناتے سناتے ان کا جو تصل تل جو بن چکا تھا پھر ایک بار اور توڑا ایک بار اور کہای کے لئے وہی سوال پوچھنے کے لئے Are you quite sure کہ تم کو بالکل پک یقین ہے You haven't heard this کہ تم نے سچ میں اس کو نہیں سنا He demanded suspiciously یعنی انہوں نے بڑی شک بھری نگہ سے شک بھرے انداز نے انہوں نے demand کی یعنی وہی سوال کیا انہوں نے کہا تم نے سہی میں اس کو نہیں سنا اب وہ جواب دیتے ہیں I can lie one کہ ان کا استعمال کیا گیا ہے I can lie one میں ایک بار جھوٹ بول سکتا ہوں لائے یعنی جھوٹ بولنا I can lie one میں ایک بار جھوٹ بول سکتا ہوں Do you have finally replied Finally آخر گار انہوں نے جواب دیا simple past tense ہے میں ایک بار جھوٹ بول سکتا ہوں I can lie twice میں دو بار جھوٹ بول سکتا ہوں For cortisic For cortisic کسی کے خوش اخلاقی کے طور پر کسی سے خوش کرنے کے لئے میں دو بار خوش اخلاقی کے طور پر میں دو بار جھوٹ بول سکتا ہوں But I draw the line there But I draw Draw the line مطلب پھر اممہ اس کے آگے پھر جھوٹ نہیں بول سکتا یعنی پھر وہاں رک جاتا ہوں I draw the line یعنی میں امام پر اختتام ختم شدہ کر دیتا ہوں یعنی میں بم بن کر دیتا ہوں پھر اس کے آگے جھوٹ نہیں بولتا ہوں I cannot lie the third time at any price یعنی کسی بھی قیمت کے پرمتین بار جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں I not only heard the story I not only heard the story میں نے کہانی سنا بلکہ I invented it بلکہ میں نے اس کو تشکیل بھی دیا ہوں invent بھی کیا ہوں یعنی ان کا کام ہی تھا اس پیچ دینا تقریر کرنا تو اس میں انہوں نے شاید لکھے بھی ہو اور شاید انہوں نے پھر اس پیچ کے اندر اپنے اس کو استعمال بھی کیا ہو یعنی وہ یہ کام کیا کرتے ہیں موسیقی